یا اللہ یا اللہ گھر میں جاتے ہیں تو پہلے قرآن شریف کا ختم رکھیں بالکل بھی دست ہے قرآن پڑھنا ہے تو خود گھر والے بیٹھ کے قرآن پڑھو لوگوں کو بلا کے دکھانے کی کیا ضرورت ہے کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں کرکٹ جیت جائیں تو خوشی ہوتی ہے ہار جائیں صدبہ ہی فطری بات ہے تو نیچر بات ہے ایسے ہوتا ہے تمہیں حج سے خوشی تھوڑی ہوگی یہ کرکٹ سے ہی ہوگی عمرہ کرو تمہیں کیا خوشی ہوئی ہے تواف کیا کتنے خوشی ہوئی ہے کرکٹ جیت جائیں تو آج ناچنا شروع کر دو گئی یہاں ہوئی میرے واردی طبیعہ اللہ شفاعتہ فرمائے پید مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سلفی بنا سکتے ہیں میں کیوں کہوں میں گناہ ہمیں کیوں شرکت کروں میں تو ویڈیو وغیرہ اسی کو صرف جائز سمجھتا ہوں جو دین کے لئے استعمال ہو تبلیغ کے لئے استعمال ہو آگے دعوت پہنچائی جائے وقت نہ بے فیدہ ہے جو صحابہ کو گاری نکالے قتل کر دیں ہمیں قتل کر دیں گا کوئی حکم نہیں یہ تو حکم اگر دے گا تو بادشاہ وقت دے گا یا ہمیں مومنین دے گا اور یا کئی دواب نے لکھا ہے کہ کوئی انجینئر ہے انگریزہ ہے وہ گالیاں دے گا اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے گالیاں اس کے پاس گالیاں ہی ہیں تو اندر سے وہی دیکھو ہے جو برطن میں ہوگا وہی نکلے گا دودھ ہوگا یا پانی ہوگا اس بیچارے کے اندر ہی گالیاں بھری ہوئی تو گالیاں نہیں دے گا تو کیا کرے گا دعا کر اللہ ہدایت دے ایک آدمی نے ذکادہ میں اپنی طرف سے عمرہ کی آپ کسی اور سے حجیں بدل کر سکتا ہے کر سکتا ہے چھویز حج ذکادہ کو مدینہ جانا ہے پانچ حج کو مکہ واپسی وہی سے حجیں افراد کا حرام باندھ گیا جائے رکھ رہے ہیں یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے چومنا منا حاجی کے ہم تین مہینے سے مکہ میں کام کر رہے ہیں حاجی کے دنوں میں کام کرنے کی جازت نامہ ہے آج کل سکتے ہیں کل سکتے ہیں مورنہ صاحب ڈلوالی والے وفاد پا چکے اللہ ان کے مفرد فرمائے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے کہتے ہیں جی کہ آپ نے کس قسم کی عورت سے نکاح کرنا ہے جب آپ کو یہ معلومات لینے ہوں تو مجھ یہ لہدہ ملنے تقریم میں تو کوئی ضرور نہیں میں جدے سے کمپنگ کے کام سے مکہ آئے ہوں حاج تک یہی نہ ہوگا حاج کی نیت بھی ہے تو آپ کا حاجی فراد ہوگا ایک بھوٹی بات یاد رکھو جو مکہ والے ہیں جدے والے ہیں یعنی میکات کے اندر ہیں میکات ہے مدینہ میکات ہے طائف میکات ہے یرملم میکات ہے جوفہ اس کے جو اندر ہیں ان سب کا حاجی فراد ہے پچھلے سال ہمارے ایک ساتھی نے جدے سے حاج کے لیے گئے ان نے احرام مسجد عائشہ سے حاج ٹھیک کیا اس نے چونکہ اس کو جدے سے باندھنا چاہیئے تھا نہیں باندھ سکا مسجد عائشہ سے باندھ رہا ٹھیک بھئی تصریح قانونی مسئلہ ہے شریعت کا اب علماء کہتے ہیں کہ بغیر اجازت کے نہ کریں جنادے کے بعد جو دعا ہے وہ بیدت ہے اگر سنت ہوتی حضورت نہ کرتے ہیں اصل دعا جو ہے وہ جنادے والی ہے وہی دعا ہے اس کے بعد جو سنت ہے وہ قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کریں حضورت نے فرمایا کہ اب اس سے سوال جواب ہوگا دعا کرو اللہ اس کو ثابت قبل رکھے جو حیات کا منکر ہے اللہ ہدایت دے بارہال زمزم میں دوسرا اور پانی نہ ملائے ہر چیز کو کم سے کم زمزم کو تو ایک نمبر رہنے دو ہر چیز تو دو نمبر کیوں بڑھاتے ہو مکہ کے رہنے والے حج تمتو نہیں کر سکتے نہ کران کر سکتے چونکہ تھیران یا تمتو ان لوگوں کے لئے ذا لکھنے من لم یکن اہلوہو حاضر المسجد الحرام جو مکہ کے رہنے والے نہ ہوں باہر سے ہیں عورتوں کو قبرستان میں جانا منع ہے ایک ایسا خانہ خص میں پتہ نہیں بارہال عورتوں کو جانا منع ہے ایک آدمی میں آیا تین مہینے کے لئے مکہ اس کا ارادہ ہے کہ دس دن مکہ رہے کے لئے آج جہد نماز قصر پڑے گا پندرہ دن کی نیت قبرت پھر مقیم ہو جائے ہم مسجد نبی میں جو درود پڑتے ہیں وہ حضور نہیں سنتے وہ پہنچایا جاتا ہے جو سامنے کھڑے ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑتے ہیں وہ حضور پاک سنتے ہیں جب لڑکی بادے ہو پردے کا حکم ہے لیکن بہتری ہے کہ پہلے سے شروع کر دیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک وقت دیتا ہے تو بارحال ہنفی مسلک میں بھی اور تمام اہمہ اربعہ کے نزدی کو تین طلاقیں فقط بعض علماء اہل حدیث ہیں جو فرماتے ہیں کہ ایک طلاق ہے ورنہ پوری جمہور امت اور تمام اہمہ کہتے ہیں کہ تین تین ہیں ایک ایک بارحال یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے اگر تین طلاقیں دی ہیں تو بس ہمیشہ کے لئے وہ غتم ہوگا اصر کی نماز کے بعد تواف کیا اب دو رکعات واجب جو ہے مغرب کی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے پہلے دو رکعات واجب پڑھو سنت بھی بعد میں پڑھو کیونکہ واجب مقدم ہے بہت ہم فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے فجر کے بعد تو پڑھ نہیں سکتے جب تک سورج نہ چڑھیں اس طبعہ جو ہے کندے نکال کے حضور نے رمل فرمایا ایسا تھا کہ کافروں پر اپنی طاقت کا اظہار کیا جائے میں مدینہ سے آیا عمرہ کی عید کے بعد اب میرے لئے کونسا حج بہتر تمتو ہوگا اور کیا جب آپ عمرہ کر چکے ہیں عید کے باشا افوال میں اور کیا بھی مدینہ پاک سے ہے میکات سے تو اب آپ کا حج جو ہے وہ حج تمتو ہوگا انشاءاللہ ایک بسنا سمجھ لو حج حج ہوتا ہے افراد ہو تبتو ہو قرام جو بھی اللہ نصیب کرے اللہ کا شکر اتاب ان اصول مسائل میں آپ دیکھیں امام احمد بن احمد رحمت اللہ تمتو افضل ہے امام بنیفہ فرماتے ہیں قرام افضل ہے امام شافی فرماتے ہیں افراد افضل ہے حج حج یہ ہے جو بھی اللہ نصیب کر دے شکر کرو اللہ کا کہ اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں حج نصیب کیا کہتے ہیں کہ تواف کے دوران مطاب میں عورتیں ہوتی ہیں تو کیا کہنے عورتیں نکل جائیں اگر عورتیں نہ ہوتی تو آپ کہاں سے تشریف لے آتے عورتوں ہی سے تو آپ آئے ہیں اب بھاگتے کہاں ہو یہ آپ کے لئے بھی حق ہے مطاب عورتوں کے لئے بھی حق ہے تواف کعبہ صرف مردوں کا ہے عورتوں کا نہیں حضور کی ادراج مطاب تواف نہیں فرماتی تھی اللہ صل علی سیدنا محمد مبارک و سلم اللہ انت ربی لا الہ انت الہ انت غنی اللہ انت اللہ لا الہ انت غنی و نح الفقر اللہ انت اللہ لا الہ انت غنی و و عبادك و عبادك المعتمرین و انشر رحمتک یا رحم الراہ اللہم سکیہ رحمت لا سکیہ عذاب ولا غرق ولا عدم اللہم انگافون کریم نظیم اندہب والعف وغاف انہا اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا زید دنیا اکبر حمنا ولا بابلغ علمنا اللہم لا تسلک علینا بذلوبنا بل لا یخوابک فینا ولا یرحمنا اللہم انسوید اسلام والمسلمین اللہم ما فرصائر بلاد المسلمین محاجر برد العبین فجر آمن المطمئن من سخان رخان لا یوم الدین یا اللہ بی من کو شباہ اتا فرما یا اللہ ماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماری اندور فرما یا اللہ بے حیاء ان کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد سالح اتا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ کرداروں کے قرض اتا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ہیدارے ہیں مناکت ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ پوری دنیا میں اولواء حقیٰ کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ یہود ہنود اور قالیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما یا الالالمین مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان محال عابل عزت کی فاضل فرما ربنا تقبل مننا انکان تصنیل علیمت وعلینا انکان تتواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خط کے ہی سیدنا محمد وعلیٰ آلیٰ وسابیٰ ادعیل اللہم سبل علیہ سیدنا محمد مبارک وصل اللہ علیہ وسلم